آپ سے بھی آپ کے اپنے چینل پر سواگت کرتے ہیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیں پہلا دیکھ رہے ہیں آپ واتنٹر ڈرینی سسٹم افواتنٹر جس کو بولتے ہیں ڈرینی سسٹم انگلی سے بولتے ہیں اس کے اسے ریلیٹرڈ مین پرس دیکھتے ہیں کسی ندی ایبا اس کی سہائک ندیاں دوبارہ افواتنٹر کو کوئی ندی ہے اور اس کی سہائک ندیاں دوبارہ افواتنٹر کو کیا کہتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں افواتنٹر یعنی ڈرینی سسٹم کوئی ندی ہوا اور اس کے سہائک ندیاں دوبارہ جو افواتنٹر کو بولتے ہیں اگلا ہے بھارت کی سب سے بڑی بڑی اور تتھا سب سے لمبی بڑی اور لمبی دونوں کیوں نے گنگا ندی اگلا ہے کہ برمپوطر برمپوطر ندی برمپوطر ندی کس پرکار کے افواد تنتر کا ادارن تو یہ ہے پورورتری کونسا پورورتری افواد تنتر کا ادارن کون برمپوطر ندی مانس کس کی سہایق ندی سہایق انگلیس مولتے ہیں tributary تو یہ مانس ہے جو برمپوطر ندی کی کیا ہے سہایق ندی ہے مانس برمپوطر ندی برمپوطر ندی کو تیبت میں سانگپو کے نام سے جانا جاتا ہے کسی اس کو سانگپو سانگپو کے نام سے برمپوطر ندی کہاں کان سے باتی ہے تیبت بھارت اور بانگلہ دیش سے ہو کر پربابیت تین دیش سے بانگلہ دیش بھارت تیبت بھاگی رتھی ندی کا ادھگا مستل کان ہے بھاگی رتھی گومک سے کان سے گومک سے بھاگی رتھی کا ادھگا مستل اگلا لے لے جو حسارہ لے ہے سندھو ندی کے کس تٹ پر بستی تھے تو یہاں کونسا دائنٹ تٹ پر بستی تھے کہاں ہے دائنٹ تٹ پر لے سندھو ندی کے دائنٹ تٹ پر ہے بھارت کی کن دو ندیوں کا ادھگا مستل لگوگ ایک ہی ہے تو یہ ہے بھرمپوٹر اور سندھو ندی کا کس کا بھرمپوٹر اور سندھو ندی کا ادھگا مستل لگوگ ایک ہی ہے بانگلہ دیش میں گنگا کو کس نام سے جانا جاتا ہے تو پدما اور بھرمپوٹر کو بھرمپوٹر کو کس نام سے جانتے تھے یہاں پر شانگپو کے نام سے اور بانگلہ دیش میں گنگا کو پدما گنگا ندی کے تٹ پر سب سے بڑا سہر کانپور ہے گنگا کے اوہر سائق ندی کون سی ہے جس کا ادھگم ادھگم میدانی بھاگوں میں تو گومتی گومتی کا ادھگم کہا ہے گنگا کے سائق ندی ہے جس کا ادھگم میدانی بھاگوں میں وہاں ہے گومتی اگل اپنے گدابری ندی جو گدابری ندی اس کو کیا کرتے ہیں دکچین وارت کی گنگا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دکچین وارت کی گنگا یعنی گینجس آف ساؤتھ انڈیا یا برید گنگا کے بھی نام سے جانا چاہتا ہے کس کو گوداوری کو اگلا دیکھتے ہیں پان سندو برمپوٹر اور ستل کون کون سندو ندی برمپوٹر ندی اور ستل ندی اودگا مستل کان تو تیبت میں کون کون ندیو کان سندو برمپوٹر اور ستل کون کون مستل تیبت میں کدرنات سے رود پریاغ کدرنات سے کان رود پریاغ کمد کون سندو پریاغ تو مندہکنی ندی کون سندو مندہکنی ندی مندہکنی ندی کس جل پرواہ اتوا مکھ ندی سے سمبندی تھے مندہکنی ندی کس جل پرواہ اتوا مکھ ندی سے سمبندی تھے تو الک نندہ سے کس سے الک نندہ سے کون مندہکنی کس سے الکنندہ سے اگلا بدرینات کا پرشید مندر کس کا بدرینات کا پرشید مندر کس ندی کے سکتر پرشتیت ہے تو الکنندہ کس پر الکنندہ اگلا یمنا ندی کا ادھگم اسطحان کیا ہے یمنا ندی کا تو بندر پوچھ سرینی کے یا منوتری حمنت سے کہاں سے بندر پوچھ سرینی کے یا منوتری حمنت سے کس کا ادھگم اسطحان ہے یمنا ندی کا بندر پوچھ سرینی کے یمناتری ہمنات سے یمنا ندی کا ادھگا مستل ہے دمودر ندی کس ندی کے سب سے بڑی سائق ندی دمودر ندی کس کی سائق ہے ہگلی کا کس کا ہگلی کا ہمارچل پردیس میں کون سی پرمکھ ندی آپ رابی چناب ستلج کون کون رابی چناب ستلج ہمارچل پردیس میں رابی چناب اور ستلج ندیاں پرابیت ہوتی ہے سب سے ادھگ مار پردردن کرنے والی ندی کون سی ہے تو یہاں ہے کوشری ندی دمودر ندی چھوٹا ناکپور پتھار کے پلامو جیلے سے نکلتی ہے کہاں سے نکلتی ہے دمودر ندی چھوٹا ناکپور پتھار کے پلامو جیلے سے نکلتی ہے پور کی اور بہنے والی بھارت کی ندیوں میں سے کس ایک میں نمبلن ڈاؤن ریپنگ کے قارن بھی برنس گھاٹی پور کی اور پور کی اور بہنے والی بہنے والی بھارت کی ندیوں میں سے کس ایک میں نمبلن ڈاؤن ریپنگ کے قارن بھی برنس گھاٹی کا نیرون کرتی ہے کدھر کی بہنے والی دمودر ندی کون ندی دمودر ندی آئی کدھر بہتی ہے پور کیور اگر 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 اگ دو طرح کا ہمالی نسان اور پرائے دیپیا ندیتن ہمالی ندیتن جس کے مارے سے کیا جاؤس کا بگر نکاسم از کطر پتیو ہمالی ندیتن اور پرائے دیپیا ندیتن ہمالی ندیتن ملنگا یمنا سینند ہمالی ندیتن ملنگا برمپتر ہے اور اس کے آتے ہیں سندو سندو ندیتن گنگا ندیتن برمبوترا ندیتن یہ کہاں تھا ہمالی ندیتن پرائی دیپی ندیتن پرائی دیپی میں بھی دو پرکار ہے پچھمی گھاڑ سے ادھگم ہونے والی اور بند شرینی سے ادھگم والی ندیا تو پچھمی گھاڑ سے ادھگم ہونے والی ندیا کنکہ نے کریشنا کابیری پینر گوداوری اور بند شرینی سے ادھگم ہونے والی مہاندی نرمدہ تاپی مہاندی نرمدہ تاپی مہاندی نرمدہ اور تاپی بند شرینی سے اگلا پوائنٹ ہے بھارت کو کس ندی کا سب سے اوچھا پول بنا رہا چھناو ندی پھر بھارت کے کس ندی پھر بس کا سب سے اوچھا پول چھناو ندی پھر مہاندی نرمدہ ایم تاپی ندی کنکہ نرمدہ ایم تاپی ندی سمبندر میں گرتی سمیں کس رچنا کا نیرمان کرتے ہیں کس رچنا کا تو جوارند مک جوارند موک یعنی ایسو چری بولتے ہیں کیا وہ کرتے ہیں جوارند مک کی ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈی پرابابیت ہونے والی دو پرمکھ ندیاں کونسی ہے نرمدہ ایوام تاپتی کونکونی نرمدہ ایوام تاپتی بھرنس گھاٹی سے پرابابیت ہونے والی دو ندیاں پچمی بھانی ندی نرمدہ اتر میں بندھی پروت متا تا تک چھن میں صتپورہ پروت کے مدد بھرنس گھاٹی سے ہو کر پرابابیت ہوتتی یہ پانٹ یاد رکھے گا پچھ میں بہانی ندی نرمدہ اتر میں اتر میں کیا کرتے ہیں بند پروت تتہ دکچن میں ست پوڑا پروت کے مہد ورنس گھاٹی سے ہو کر پوابیت ہوتی ہیں اور عرب ساغر میں گرنے والی دو پر مکھ ندیاں کون کو نرمدہ ایم تاپتے عرب ساغر میں گرنے والی دو پر مکھ ندیاں پوچھے تو نرمدہ اور تاپتے سونت تھا نرمدہ کا ادھگاں مستل کان عمر کنٹک نرمدہ ندی کس دیشا کی اور پرابابیت ہوتی ہے نرمدہ ندی پشم دیشا کی اور کس دیشا کی اور نرمدہ ندی پرابابیت ہوتی ہے پشمی دیشا کی اور بھومی بندیت یا انترواہی ندی کونسی ہے تو لونی ندی بھومی بھومی بندیت یا انترواہی ندی کونسی ہے تو لونی ندی بیہار میں نرمی تریوینی نہر میں کس ندی کا پانی آتا ہے تو گنڈک ندی کا تیری بینی نہر میں کس ندی کا پانی آتا ہے تو گنڈک ندی کا اللہ کپیلہ کس ندی کی ساک ندی کا ویری کا کپیلہ کا ویری کپیلہ کا ویری ندی کا اللہ ندیوں کا لمبائی ہو اب روحی کرم ہے اور وہ ڈسینڈنگ آرڈا نو پہلے بڑھا گودابری گودابری چودہ سو پینسٹھ کلومیٹر گودابری چودہ سو پینسٹھ کلومیٹر نرمدہ تیرہ سو بارہ کلومیٹر گودابری چودہ سو پینسٹھ کلومیٹر نرمدہ تیرہ سو بارہ کلومیٹر مہاندی آٹسو اکامن کلومیٹر مہاندی آٹسو اکامن کلومیٹر تاپتی ساتسو چوبیس کلومیٹر گودابری پندرہ سو پینسٹھ کلومیٹر نرمدہ تیرہ سو بارہ کلومیٹر مہا ندی 851 کلومیٹر ہے اور تاپتی 724 کلومیٹر ہے دکچین بھارت کی ندیوں میں کس کا جلگران چھنٹرہ سب دیکھا ہے مغدابری ندی کا کس کا گودابری ندی کا پرائیدی پی بھارت کی ندیوں میں کون سی ندی سب سے لمبی ندی ہے پرائیدی پی بھارت کی ندیوں میں کون سی ندی سب سے لمبی ندی ہے گودابری اور جلگران چھنٹرہ کس کی سرب دیکھا ہے گودابری ندی کا ہنگری کس ندی کے سائق ندی ہے تنگ بھدرا ہنگری کس کے سائق ندی ہے تنگ بھدرا کے لسری رنگ پٹنم سیپ سموندرم اور شری رنگم نامک شری رنگ پٹنم سری سیپ سموندرم اور شری رنگم شری رنگم کا ویری ندی کا نام دیپوں کا نیربان کرتی ہے کا ویری ندی کا اوٹگا مستل برحم گری پہاڑیوں میں کہاں برحمہ برحمہ گری پہاڑیوں میں کا ویری ندی کرناٹا کیرال تمہیں لادو پوڑی چری راجیوں سے ہو کر گزارتی ہے کا ویری ندی کا ادھگا مستل برحمہ گری پہاڑیوں میں برحمہ گری پہاڑیوں میں مندونی ندی چورا واری تال نامک جھیل سے نکلتی ہے تدہ سون پریاغ میں باسکی گنگا ملتی ہے سون پریاغ میں باسکی گنگا ملتی ہے اب مندہ اکنی ندی چار واری چورہ واری تال نامک جھل سے نکلتی ہے اور سون پریاغ میں باس باس کوئی گنگا میں سے ملتی ہے تو یہ تھا چینل سسکرائب کریں